آج کی اے محفل قطب الاقتاق غوث الاغواس شیخ الشیوع سیدنا سرکار امام الاولیاء سید الاولیاء محی الدین محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاد میں غوث الورا وہ اقل خیر فاطمہ کانفرنس کے نام سے نکات وزیر ہے آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم اہل عمل اہل دانش کے خطابات کو اور برخصوص حضرت نفتی صاحب کے خطاب کو ان کے درد دل کو سمات کیا اور آپ تقریباً ساڑھے بارہ بچنے کو آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ کے اندر کچھ ماروزات پیش کر کے اپنی بھی حاضری درجہ کراؤں چونکہ غوث پاک کے نام کی محفل ہے اور حضور غوث پاک ولایت کی دنیا میں اس ولی کو غوث آزم پہتے ہیں شیخ اپل قادر جلالی غوث پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر ہمارے بزرگوں نے لکھا حضرت عارف رومی علامہ جلال الدین علی رحمت وردوان مسلمی میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی مصطفی جان رحمت کو عطا فرمایا ہے وہ مقام اللہ نے ولیوں میں شیخ اپل قادر جلالی غوث آزم کو عطا فرمایا ہے حضور غوث پاک کا فرمان ہے غوث آزم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے ہمارے مہارے را کے مرشدوں میں مرشد ہیں حضور اچھی میاں رحمت اللہ لے ان کے دو مصرے ہیں وہ لکھلے ہیں غوث پاک کے غوث پاک کے غوث پر مصیبت آئے گی تو وہ ایک رات کو پریشان رہے گا اس کے بعد پھر کبھی پریشان نہیں رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو پریشانیوں سے محفوظ لکھے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ولیوں کی کائنات میں حضور غوث آزم کا مرتبہ سرکار غوث پاک کا مقام بڑا عزید ہے آپ نے بہت سنا غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی کو لیکن میں آپ جو سن چکے ہیں اس پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں کچھ آپ کی بارگاہ میں ان کا پیغام بھی پیش کرنا چاہوں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسنیم کے پیارے دیوانوں آپ جانتے ہیں حضور غوث پاک وہ ہیں جنات ان کے احترام کرنے والے وہ جناتوں کے بھی پیر ہیں بلکہ زددت العثار میں شیخ محقی کی شیخ عبدالق مہدیس دہلوی لکھتے ہیں کہ گوث پاک کا فرمان ہے کیا فرمان ہے یہ بات کسی بزرگوں سے منقول نہیں یہ بات کسی ولی نے نہیں بیان کی جو گوث پاک نے اپنے لیے بیان کی گوث پاک فرمانے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں گوث پاک فرماتے ہیں مگر میں عبدالقادر جلالی سب کا پیر ہوں گوزبان قرماتے میں انسانوں کا بھی پیر ہوں میں جناتوں کا بھی پیر ہوں اللہ اکبر آپ انتازہ فرمائے فرماتے فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں میں فرشتوں کو بھی پیر ہوں یعنی کے بارہ لسک کے اندر جو ہے وہ کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے میرے پیارے آقار اسلام کے پیارے دیوانوں جو رسل ملائکہ ہیں جس طریقے سے انسانوں میں انبیاء رسل اور وہ اللہ اکبر مجھدہ کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر جو افضل طریقے ہشتیاں ہیں جو غلہ اللہ جن کی افضلیل یہ ہے وہ بیان کر کے گئی ہے لیکن گوز فاق فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں جنات کے بھی پیر ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہیں اور فرمایا میں سب کا پیر ہوں اللہ اکبر حضور گوز عظم شیخ اپل قادر جلانی کا مردبہ کیا ہے ارشاد فرماتی ہیں اگر میں سے محبت کرنے والا میرا مرید مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں اللہ اکبر اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کرتا ہوں اگر وہ گرے تو اس کو گرتے ہوئے میں تھام لیا گیاتا ہوں فرماتے ہیں گوز عظم شیخ اپل قادر جلانی فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہیں جیسے آسمان کا سایہ آسمان کا سایہ زمین پر ہے اللہ اکبر سرکار قوسی آغم شیخ اپل قادر جلانی رضی اللہ تبارک و تعالی اولیاء کی کائنات میں وہ ولی ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ان کے مرشیدوں نے ان کے نام پر گردن جھکائی ہے سیدت تائفہ تاؤسل علماء حضرت سیدنا جنیت وقتادی رضی اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ انشاعت فرماتے ہیں میری گردن پر بھی آپ کا قدم اتنا سننا تھا جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے نماز مکمل ہوئی بھی تو کسی نے ارز کیا اے سیدت تائفہ اے سرکار جنیت وقتادی آپ نے خطبہ دیتے ہوئے بیچ میں ایک بے جوڑ جمعہ فرمایا آپ نے کہا کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم آخر یہ کیا بات ہے تو حضرت جنیت وقتادی فرماتی ہے کہ جب میں خطبہ دے رہا تھا تو مجھے بتایا گیا الہام کے طور پر الہام کے طور پر مجھے بتایا گیا کہ اسی باتات کی سرزمین پر جامعہ مسجد کے منپر پر بیٹھ کر ایک جمعان ہوگا حسنی حسینی سید وہ اس کا نام عبدالقادر جلانی ہوگا وہ کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی کردن پر ہے تو سارے ولی اس کے لئے اپنی کردن جھکا لیں گے تو سید تائفہ فرماتے ہیں وہ جب کہے گا تب کہے گا میں نے ابھی سے اس کے لئے اپنی کردن کو چھکا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سبکار دوسی آدم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ ان کے فرمانیں فرماتے ہیں میرا مرید کبھی پریشان نہیں رہے گا توجہ کرنا میرے مرید کو کبھی جنات نہیں ستا سکتے میرے مرید پر کبھی بنائی نہیں آسکتی میرا مرید اگر گرنے لگتا ہے ٹھوکر لگتی ہے میں اس کو گرنے نہیں دیتے اب آپ سوچتے یار ہم سب کو قادری ہیں پھر ہم گردے کیوں ہیں ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں ہم گردے کیوں ہیں نقصان بھی ہوتا ہے ہم گردے کیوں ہیں پریشان بھی رہتے ہیں جنات بھی پریشان کرتے ہیں بلائے بھی پریشان کرتے ہیں جبکہ گوست باک نے فرمائے میرا مرید پریشان نہیں رہ سکتا لیکن اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کپڑا پکڑ کر قادری ہو جائے ہیں تو یہ ہماری غلط فہم ہے کپڑا پکڑنے کا نام قادریت نہیں ہے اور رسمی جملوں کو دہرانے کا نام صرف قادریت نہیں ہے قادریت ہے سرکار گوست عاظم کے طریق پر چلنے کا ہم نے قادریت کو سمجھا جس دن قادری بن جاؤ گے اس دن لوگ آپ کی طرف احتیاج رکھیں گے مہتناج ہوں گے آپ کے قادریت کو آپ نے سمجھا کیا ہے قادریت کی نسبت تک نہیں عظیم ہے ارے گوست عاظم کی چوکھٹ سے اگر کتے کو نسبت ہو جائے توجہ کرنا قادریت کی نسبت کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے پھر میں آگے گفتہو کرتا ہوں آپ توجہ سرمائیں قادریت کی نسبت کی بات حضور گوست عاظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ ہیں آپ سب جانتے ہیں بار بار آپ نے سنا ہے آپ کی چوکھٹ پر ایک بہت سادھی سیدھی طبیعت کے ایک بزرگ کو بیٹھا کرتے تھے اور وہ گوست پاک کے مرید تھے قادریت تھی بھی دیکھو قادریت کیا چیز ہے تھوڑا سمجھنا اس پر پھر آدھے بات ہوگو گوست پاک کے مرید ہے گوست پاک کی چوکھٹ پہ ویٹھے ہیں اور اپنے لب و لہجے میں سمجھا رہا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ پڑھنا لکھنا اور سب چیزیں نہیں آتی بولی بھالی طبیعت کے آدمی ہیں تو گوست پاک نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی تھی کہ بابا بیٹھا میرے گھر میں میری خانکہ میں جو بھی مہمان آئے تم ان کو وضو کا پانی بھر کر کے لوٹے میں دیا کرنا تم ان کو اس تینجا کیلئے پانی دیا کرنا اب میں انہیں وہ اپنی زبان میں لوٹے والا بابا بھی کہہ دوں تو اچھی بات ہوگی آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے کہ میں آپ کو سمجھا ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں ہے کہ گوست پاک کی قادریت یہ نسبت کیا چیز ہے تو وہ لوٹے والے بابا حالانکہ من کی توہیم نہیں کرنا میرے سرکر تاج جوجیان میرے سرکر تاج گوست پاک کی مرید ہے اس سے بڑھ کر کے کیا ہے ہم تو اس دور کے سگے بے ہنر ہیں بلکہ اس چوکھٹ کے ساگ سے نسبت رکھنے پر ہم اپنے آپ کو فقر میں کہتے ہیں لیکن یاد رکھیں آزائر سی بات ہے اتنا چھوٹا سا کام کسی کو دیا جا جا ہے جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی اسی لئے چھوٹا سا کام دیا جاتا ہے اب لوٹا بھرنے کا پانی کے سر بھرنے کا استنجا کو پانی دینے کا یہ چھوٹا کام اگر کسی کو سوپا گیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوست پاک کے دربار میں جتنے لوگ تھے ان میں بزائر کم صلاحیت ان کی رہی ہوگی تب ہی ان کو یہ کام دیا گیا اگر ان کی صلاحیت زیادہ ہوتی تو گوست پاک کے مدرسے سے اللہ اکبر ایک سال میں تین تین ہزار علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے تو زائر سی باتیں ان کے لئے اور بھی انتظامات ہوتے ہوں گے تو اور بھی ان کو انتظام کوئی سوپا جا سکتا تھا لیکن ان کی اپنے صلاحیت کے مطابق ان کو لوٹے میں پانی رکھنے کی ڈیوٹی دی گئی اب وہ ایک دن دو دن نہیں چالیس سال تک گوست پاک کے چوکٹ پر مہمانوں کی خدمت کرتے رہے پانی بھر کے لوٹے میں لوگوں کو دیتے رہے ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا اب گوست پاک سے ملنے کیسے کیسے لوگ آتے تھے وہ جو ولیوں کے سردار ٹھہرے تو اللہ اکبر خطوب، عبدال، علماء، صلحہ گوست پاک سے ملنے آتے ہیں اور مضوع کا پانی وہ سر کو بھر کے دیتے ہیں ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈال دیا دماغ کے اندر ارے لوٹے والے بابا چالیس سال سے پیر نے اپنی چوکٹ پر تمہیں بٹھا رکھا ہے آخری سپیر نے تمہیں دیا کیا عبدالقادم جلانی گوست پاک نے تمہیں دیا کیا یہ خیال آنا تھا پھر سوچا یار کچھ دیا تو حضرت نے نہیں ایک کام کرتے ہیں اب حضرت کی چوکٹ سوٹ کر کے کئی اور چلتے ہیں تو دو بڑے خوبصورت لوگ ان کو نظر آئے اس دن گوست پاک کی خانکہ میں دو بزرگ آئے تھے اور تھے بڑے خوبصورت حالانکہ وہ اصل بات تھی کہ عبدال تھی عبدال عبدال یہ کون لوگ ہوتے ہیں عبدال وہ لوگ ہوتے ہیں اجابتال گوست میں علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ عبدال وہ ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بارش اُس کے صدقے میں برستی ہے وہ عبدال لوگ ہوتے ہیں زمین سے اناد اُس کے صدقے میں پیدا ہوتا ہے عبدال وہ لوگ ہوتے ہیں اُمت سے بنائے اُس کے صدقے میں دور ہوتی ہیں عبدال وہ لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں ولیوں کی تعدادات اکنی بھی ہو جائے ہزاروں ہو جائے لیکن عبدال بالکل لیمکشد ہوتی ہے یعنی صرف وہ چالیسوں سے اردار میں نہ چالیس سے کم ہوتے ہیں نہ چالیس سے زیادہ ہوتے ہیں اس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اللہ اکبر حضرت خضر کا قول ہے کہ میری نظر سے کوئی ولی اوجل نہیں ہوتا سوائے عبدال کے یعنی عبدال میری نظر سے اوجل ہو سکتا ہے اس سے عبدال کی عظمت پتہ چلتی ہے اور ایک بات اور بھی بتاؤں بہت سے روایتیں ایسی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت خضر بھی عبدالوں سے دعا لیتے ہیں یہ عبدال کا مقام ہے اب سنو اللہ اکبر دو عبدال گوز پاک سے ملنے آئے تھے بڑے خوبصورت لوٹنے والے بابا نے ان کا دامن پکڑ کے کہا اے حضرت تو مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے اب چلے تو گوز پاک یہاں بہت ناز و نعمت سے پل رہے تھے لیکن جب ان کے ساتھ گئے تو عبدال کیسے عبدال بنتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے عبدال لوگ بہت زیادہ عبادت سے والی نہیں بنتے عبدالیت کا مقام بہت زیادہ عبادت سے نہیں ملتا بلکہ کیسے ملتا ہے وہ بھوکے زیادہ رہتے ہیں وہ جاگتے زیادہ رہتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنے دل کو ہر انسان کے لیے صاف سترا رہتے ہیں یہ تین صفات ان کو مقام عبدالیت پہ پہنچاتی ہیں بھوکے رہنا جاگتے رہنا کم نین لینا اور لوگوں کے لیے دوست اور دشمن کے لیے وہ یہ اچھا پیار کرتے ہیں یعنی وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے اپنے کسی دشمن سے نفرت نہیں کرتے ان کے دل کیلے سے صاف رہتے ہیں ان کے دل حسد سے پاک و صاف رہتے ہیں اللہ اکبر جیسے لونے والے بابا نے کہا آپ کے ساتھ چلنا ہے انہوں نے کہا چلیے اب چلتے چلتے چل رہے ہیں ایسے میں کہا مزدلگ مجھے بھوک لگی ہے اے حضرات مجھے بھوک لگی ہے ان لوگوں نے کہا بابا ہم ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کھاتے اگر آپ کو کھانے پینے کی عادت ہے تو واپس جائیں اب انہوں نے سوچا پیر سے اجازت کیے بغیر میں تو ان کی چوکڑ سے نکل گیا اب واپس کیسے جا سکتا ہوں تو مجبورا پھر چل پڑے چوبیس گھنٹے گزرے تو ایک بدل نے مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو جنگل میں تین کٹورے اترے اور تین لوٹیاں ایک ایک کٹورہ ایک ایک روٹی تینوں نے باٹ لیا اس کے بعد پھر اگلے چوبیس گھنٹے گزرے تو دوسرے بدل نے مسلح بچھایا انہوں نے بھی نماز پڑی نماز پڑھنے کے بعد دعا کی تو کیا ہوا تین کٹورے اترے اور تین لوٹیاں غیبی آئی پھر تینوں نے باٹ لیا اب جب تسرے چوبیس گھنٹے گزرے تو دونوں عبدال نے کہا بابا اب نے تو کر لیا آپ کی باری ہے انہوں نے کہا رہے بھائی یہ سب مجھے نہیں آتا میں کوئی پوچھا ہوا آتی نہیں ہو آپ بھی لوگ کیجئے کہا حضرت باری آپ کی ہے اگر آپ نہیں مانگیں گے دعا تو یہ چوبیس گھنٹے ہم تینوں بھوگے رہ کر گزاریں گے یا تو بھوگے رہیے یا تو دعا مانگے مرتا کیا نہ کرتا اس لوٹے والے بابا نے بھی دو رکھے کماس پڑی اور پھر ہاں تو تھا کہ دعا کی دعا کا کرنا تھا اس دن کیا ہوا چھے کٹورے آئے اور چھے روٹیاں آئی دو 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 کسی ہوئی تو دو دو نے کہا ارے آپ تو کہنے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور آپ کے کہنے پر دبل ہمارے کہنے پر ایک کہا کہ بھائی یہ قصہ کیا ہے مجھے نہیں مالو میں نے تو بس دعا کر دی اور کام ہو گیا لیکن میں تم سے پچھنا ہوں تم دونوں جب دعا کرتے ہو تو کیا کہہ کے دعا کرتے ہو مجھے بتاؤ آپ نے کیا کہا میں نے تو کیسے دعا کر دی آپ نے کیا کہتے ہو تو وہ دونوں ابدال نے بتایا بابا ہم لوگ جھوٹ پرنے والے نہیں سچی بات یہ ہے کہ جب ہمیں بھوک لکتی ہے تو دور ایک نفل پڑتے ہیں اور نفل پڑنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ شیخ عقل قادر جیلانی کی خانکہ میں وہ جو چوکھٹ میں بیٹھ کر لوگوں کو پانی بھر بھر کے لوٹے دیتا ہے اس لوٹے والے بابا کے صدقے میں ہمارے لئے کھانے کا انتظام کر دے تو اللہ انتظام کر دیتا ہے اللہ وقت پر اس وقت کو ان کو احساس ہوا اپنے کپڑے وجد میں پھاڑ ڈالے اور کام نادار تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ پیر نے چالیس سال تک خانکہ کے چوکھٹ میں بیٹھا کے کیا دیا مجھے جو خود نہیں پتا اتنا برا بنا دیا کہ افتال میرے وسیلے سے دعا کرتے اب بتا مسلمانوں جس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا لوٹے میں پانی پھر کے دے اس کا یہ مقام ہے کہ افتال اس کے وسیلے سے دعا کرے کہ وہ چوکھٹ والے اب تلکاتی چیلانی کی اولاد کی شاہد کیا ہوگی اور جب افتال آپ کا یہ مقام ہے کہ غوث عظم کا مقام کیا میرے مام کہتے ہیں تیرا زفرہ مہ کامل ہے یا گاؤس تیرا پترہ یم سائل ہے یا گاؤس کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا گاؤس وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا گاؤس اور کہتے ہیں تُو اپنے وقت کا شتی کی ایک پر گنیوں حیدلوں قابل ہے یا گاؤس ہزاروں تابعی سے تُو فضوط کر ہزاروں تابعی سے تُو فضوط کر یہ تیرا مجھ ملن فاضل ہے یا گاؤس اور وہ کیا جانے گا فضلِ قرطزہ کو جو تیرے فضل کا جاہی رہی ہے ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل آئی آگا اور کہا تُو نے کہ جو مانگو ملے گا کہا تُو نے کہ جو مانگو ملے گا رضا تُس سے تیرا سائل ہی آئی آئی آس قادریت یہ ہے جو قادری بن جائے عبدال اس کے وسیعے سے دیکھے قادریت اب ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہم پریشان ہیں ہم تکلیر گاؤس پاک پا کہتے ہیں کہ میرا مرید پریشان نہیں ہوگا ہمارے مشدود اچھے میں نے کہا گناہ میں گاؤس سیاز بے قصو مستر نمی مانگو اگر مانا شبے مانا شبے بیگر نمی مانگو اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں جو گاؤس پاک پا ہو جاتا ہے اس کے دشمن سے اس کو لڑنا نہیں پڑتا اور جو فرمائے جو گاؤس پاک ہو جاتا ہے تائم بیشت کرنے کی ضرورت دیں گے دشمنوں کے پہ جو گاؤس پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف واشن فاینی مریدی لا تخف واشن فاینی عظوم القاتل اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے کہ میں دشمنوں کو قتل کھڑنے والا ہوں گاؤس پاک کے مرید سے جو دشمن تکراتا ہے وہ بھی تباہ باتا ہے گاؤس پاک کہتے ہیں جو میرے مرید سے تکرائے گا بے شمار مثالیں ہیں اس کی بلکہ لوگ پتا کریں نہ کریں لوگ جانے نہ جانے اور لوگ مانے نہ مانے ہماری جماعت کے بڑے بزرگ حضرت علامہ مفتی فیض عمید ویسی علیہ الرامہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا اور علامہ عرشد القادم نے بھی اس واقعے کو لکھا اگر کوئی ہندو کافر بھی گاؤس پاک سے دل لگا لے مرشد گاؤس پاک اس کی بھی لاجنے توجہ آپ کی ہے میں بات ابھی آگے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو گاؤس پاک کے بارے میں عالی حضرت فرماتے ہیں کہتے ہیں وہابی رازی کی قوم بندی کہ ہندو تک تیرا قائم ہے یاگوس وہابی اور رازی نہیں مانتے باقی ہندو بھی مانتے ہیں کہ ہندو تک تیرا قائم ہے یاگوس ایک مرتبہ کا باقی ہے راجہ رنجیت سنگھ کے دور کا باقی ہے راجہ رنجیت سنگھ کا نام آپ نے سنو اگر بہت در نہیں گزرے ابھی اس دور کا باقی ہے باقی ہے یہ تھا دیکھو میں ایک بات آپ سکتا ہوں ولیوں سے نبیوں سے اللہ سے اسی کو سب کچھ ملتا ہے جس کا عقیدہ سچا ہوتا ہے داماڈول لوگوں کو کچھ نہیں ملتا وہ ہمیشہ شک میں رہتے ہیں جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں بس یقین والوں پر فیضان بنستا ہے اور شک والے ہمیشہ شک میں ڈوبے رہے ہیں شک والے نہ بنو اگر میاں بیر میں شک پیدا ہو جائے تو وہاں رشتہ نہیں نکتا اگر پیر مرید میں شک پیدا ہو جائے تو کیا بات ہو تو نبی اور عمدی میں شک پیدا ہو جائے تو کیا بات ہو اللہ اور بندے میں شک پیدا شک کی کا نام تو نفات ہے شک کو ہی تو نفات دیتے ہیں اور شک والے کو منافق دیتے ہیں ورنہ اور کیا چیزیں منافق دیتے ہیں ایک سنی گھر میں گیاروی کی فاتحہ ہوتی تھی نیاز ہوتی تھی پہلے تو سب یہ تیٹھارہ سو ستخابن سے پہلے نیاز فاتحہ سے منع کرنے والے کوئی لوگ تھے نہیں مزار کو آنے والے تھے نہیں بلکہ حضرت عمیر خسرو کہتے ہیں اپنے دور کی بات فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں جو ندی ہے اس ندی کے اندر جو مچھلی وہ مچھلی بھی سنی ہے حضرت عمیر خسرو نے اپنے دور میں لکھا کہ ہمارے دریاں کی مچھلی بھی سنی ہے انہوں نے اپنے دور سے لکھا تو بارال اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سب سنی لوگ تھے اور چند جو وہ دو ڈھائی پرسنٹ ایران سے دادشاہ لوگ کسی سیاسی ضرورت کے تدلے آئے تھے مگر وہ تو تھے ایسی کچھ نے دبے اور مو چھپائے چھپائے جیسے لباس کالا ہے ویسے مو کالا کیوے پھرتے رہتے تھے ان کی کوئی گیندی بھرتی نہیں تھی اس نے ملبک کی اکثریت سنی تھی تو گیاروی ہوتی تھی تو پڑوس میں ہندو خاتون رہتی تھی ہندو علامہ میں سے لکھتے ہیں اس ہندو خاتون نے اس سے پوچھا اس سنی خاتون سے کہ یہ بڑے احتمام سے تم کرتی ہو کیا ہے یہ یہ گیاروی ہے بہن گیاروی تو کہا گیاروی کیا ہوتی ہے تو کہا ہمارے گیاروی والے بڑے پیر گوہ سے فاق جنہوں نے مردے زندہ دیئے جو ولیوں کے سردار ہمارے نبی بھی اولاد پھر اس نے جو بھی بتایا ہوگا آج کل گوہس پاک کا نام تو لیتے مگر گوہس پاک کیا یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے اس لئے کہ جس قوم کو کلمہ پتا نہ ہو اس قوم کو گوہس پاک کیا پتا ہو جس قوم کو ایمان مجبل اور مفصل پتا نہ ہو اس قوم کو گوہس پاک کیا شان کیا پتا ہو اللہ وقت کوئی پوچھ لے تکا ہم دادا کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں یاد رکھو دین سیکھو یہی تو علماء رونا روتے ہیں کہ دین ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بار آر پھر کیا ہوا اس نے بتایا اتفاق سے وہ ہندو خاتون تھی اس نے گوہس پاک کا ذکر سنا اب مرشد گوہس پاک کو ہائیں ایسے جو سن لے دیوانہ ہو جائے وہ ہندو خاتون بھی شہدائی ہو گئی اور آپ کو بات بات میں یاروی والے پیر یاروی والے پیر یاروی والے پیر کرنے لگی تھی یعنی گوہس پاک کا نام لینے لگی تھی ایسا ہوا کہ پڑوز کا ایک مسلمان آنام نیہاد مسلمان وہ پاپی تھا اور وہ بھی بڑی خوبصورت تو اس سے وہ شہدہ ہو گیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ جب موقع پاؤں گا اس پر میں اپنی اپنا ہاتھ ڈال دوں گا اتفاق سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے میگے جا رہی تھی تو یہ چونکہ مالدار تھا بائزت کہلاتا تھا سماج میں دولت بھی تھی مال بھی تھا اللہ اکبر جب یہ ان کے پیچھے چلا گیا یہ میع بیوی جنگل میں پہنچے تو یہ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتی بھی آیا اور آنے کے بعد کہا کہ چلو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں تو مدد کر دوں اللہ اکبر تو کہا نہیں نہیں چونکہ وہ ہندو تھے لیکن اللہ اکبر اس دور کے لوگ مسلمان نہ ہوں پھر بھی غیرت تو لوگوں کے اندر ہوتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے تحضیر تمد من کے اعتبار سے کہا بھئی تم اجنبی ہو تم اجنبی ہو تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے باران اس نے زور دیا اور بہت کچھ کہا لیکن کوئی داؤں نہ چلا تو اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے اس کو شوہر کی گردن کاٹ دی اس ہندو عورت کی شوہر کی گردن کاٹ دی اور گردن کاٹنے کے بعد اس کو اپنی سواری پر بٹھایا اور زبردستی لے کر کے چلا تو جب وہ سواری دوڑا رہا تھا تو وہ ہندو عورت پلٹ کر دیکھ رہی پلٹ پلٹ کر تو اس نے مغرور نے اس بیدین نے کہا کس کو دیکھ رہی ہے پلٹ کر اب تو تیرا پتی بھی مر گیا ہے کون تجھے بچائے گا تو اس نے کہا میں تو گیاروی والے پیر کو دیکھ رہی ہوں میں گیاروی والے پیر کا انتظار کر رہی ہوں کیونکہ میری پڑوسن نے مجھے بتایا تھا کہ جب مسئیبت میں کوئی دل سے گیاروی والے پیر کو یاد دیکھا ہے تو گیاروی والا پیر حالان کے اس کے سے اس کی مدد فرماتے ہیں میں گیاروی والے پیر کو دیکھ رہی ہوں اس بیدین نے کہا وہ گیاروی والا پیر تو مر چکا ہے وہ کیا مدد کرے گا بس اتنا وقت نہیں تھا کہ تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ دو نقاب پوش ہے دو نقاب پوش اور وہ نقاب پوش آئے ہیں اور ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار اور تلوار سے اس نے صلی اللہ اکبر اس پتیر کی گردن اڑا دی اور گردن اڑانے کے بعد پھر ہدا ہو اکبر پھر اس کو اس کو کہا ہوا وہاں دن کو کہ چلو اور جہاں پر اس کا شوہر مردہ پڑا تھا وہاں لائے اور لانے کے بعد گردن کو جسم کے ساتھ چھوڑا اور تم پہ اس اللہ کہا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر پھر ایک شخص چلے گئے اور جو دوسرے تھے اس سے پوچھا اس خاتون نے یہ تم لوگ کون ہو تو انہوں نے نکاب پلتا تو کرے یہ تو ہمارے علاقے کے وہ ہیں جن کو لوگوں تو پہتے ہیں کہ وہ دوسرے کون تھے تو کہا جس گیانوی والے کا تو پکا رہی تھی وہی گیانوی والے اب تلقاتیم چلے گئے نارے تکبیر نارے سالر نارے سالر کوئی مانے نہ مانے مزاق بڑھائے ہم سنی مانتے مانتے رہیں گے ہمیں کسی دلیل کی ضرزل نہیں ہے لیکن آپ سے سنیوں کہتا ہوں گاؤس پاک کہتے ہیں اگر میرے مرید کو ٹھوکر لگے تو گلنے سے بچھا تھا اس کی سطر پوشی کرتا گاؤس پاک یہ بھی فرماتے ہیں میرے مرید کی قسمت میں جو گناہ لکھا ہے میں اس گناہ کو خواب میں تبدیل کرتے اس کو حقیقت میں بچھا تھا اس میں ایک واقعہ بھی ہے بلکہ ایک مرید خواب دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں سو عورتوں سے زنہ کیا اور جب خواب سے وہ بیدار ہوا تو اس پر اثر بھی تھا اس خواب کا گسل کیا اور جو ہے وہ کھبرا کر گاؤس پاک کی خانکا میں گیا تو فجر کا وقت تھا پوچھا گاؤس پاک کو دل میں سوچا کیسے بیان کروں گا کہ میں نے اثر کیا خواب میں تو گاؤس پاک نے خدیر فرمایا بیٹا جو میرا مرید ہوتا ہے اگر گناہ کبیرہ اس کی تقدیر میں لکھا ہے تو میں اس کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں اس کو بچھا لیتا ہوں اب ان ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کر فرمان کو سامنے رکھ کر اب ہم سوچیں گاؤس پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید کبیرہ گناہ نہیں کرے گا اس کی قسمت میں اگر لکھائیں آگو میرا مرید ہی تھی تو میں اس کو خواب میں دکھا دوں گا اور حقیقت میں بچھا دوں گا جو میرا مرید ہوگا میں اس کو گرنے سے بچانے گا جو میرا مرید ہوگا وہ پریشان نہیں ہوگا پھر ہم پریشان کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی نقی ہمارے مرید ہونے کے اندر پر مشتیک ہے کوئی کمی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے اب آئیے تھوڑا اس کمی کی طرف آخر بات مکمل کرتے ہیں گوھ سے بھاق فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی مرے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو کس کا فرمان ہے اب یہاں سوچو کہ جو گوھ سے بھاق بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنا پسند نہیں کرتے تو جو بے نمازی کو مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہ کریں وہ گوھ سے بھاق بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں آپ کپڑا پکڑ کر کسی سے منصوب تو ہو گئے وہ جانے آپ جانے میں کسی کو ٹرگٹ نہیں کروں واللہ کسی بھی سننی سے اُلکیدہ کو ٹرگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت اور حرام سمجھوں میں ٹرگٹ میں ایک جبنل بات کرنا اور بلکل اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کپڑا پکڑ کر کے دیا وہ جانے آپ جانے لیکن آپ نمازی نہیں ہے تو گوھ سپاک کے سلسلے کی برکت آپ کو نصیب نہیں ہونا ہے کتنا یاد ہوتا ہے کیوں کیوں اس لیے کہ وہ گوھ سے پاک اپنے نانا کی مرضی کے پابل ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بے نمازیوں سے اتنی نفرت فرمائی ملے آقا علیہ السلام نے کہ اپنے صحابہ سے کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی مت بیکھا کرو حضرت ابو حریرہ سے کہا اے ابو حریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لیلانک برستی ہے جو بے نمازی کے قریب پیٹھے در ہے کہ اس پر بھی اللہ کی لانک پرسے حضرت کعب احبار پرواتے ہیں کہ میں نے صابق آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے کہ میں بے نمازی پر لانک کرتا ہوں اور جو بے نمازی کے پروش میں جس کا گھر ہے اگر وہ بے نمازی کے بے نمازی پیٹھ سے راضی ہے تو میں اس کے پروشے پہ بھی لانک کرتا ہوں اور فرمایا اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کے ساتھ پشتوں پہ لانک کرتا اللہ اکبر آپ اندازہ فرمائے رسول اللہ فرما رہے ہیں جس پر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہو آآہ فرماتے ہیں بے نمازی کا دیر میں کوئی حصہ نہیں ہے آآہ فرماتے ہیں اس پر لانت اللہ کی لانت نبیوں کی لانت فرشتوں کی اب مسلمانوں بتاؤ جس پر اتنی لانت وہ بے نمازی جس پر مسجدوں کو ویران کر کر یا وہ بے نمازی جس پر رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھک ٹھک نہ پہنچائی وہ بے نمازی وہ قادری کیسے ہو سکتا ہے اس کی قادریتی ایسی ہے اللہ اکبر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قادری نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں سرکار قوصے پاک میں قادری ہونے کے لیے جو کنڈیشن رکھی ہے اس پر نماز پہلے نمبر پر ایمان کے بعد اب آپ مجھے بتاؤ ہماری نماز کہا ہے اللہ اکبر میرے پیارے آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنو اور اچھی طرح سنو اللہ اکبر تردتو ناسحیم کے اندر اللہ میں عثمان ابن حسن اپنی شورے آفا کتاب پہ لکھنے ہیں ذرا دل کے کنوں سے سننا اور اچھی طرح سننا میرے آپ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ بہت اچھے سے ویسے سن بھی رہے ماشاءاللہ لیکن آپ گوھر سے سننا میرے بھائی اپنے حال پر رحم کرو بہت دھولے ہو بہت سیدھے ہو اللہ اکبر آپ سب کرنے کو تیار ہیں نماز پڑھنے کو کیوں تیار نہیں ہے نماز کا وقت آتا ہے تو کہہ کے مولانا پاک نہیں ہے آپ جانتے ہو اسے اٹھا کر کے دیکھیں اللہ اکبر کھڑے کھڑے استنجا کر لیتے ہو میرے بھائی اور اس کے بعد ناپاک گھومتے رہتے ہو حالانکہ استنجا کھڑے ہو کر کرنے کے بعد اس پر بسل کا فرض کا حکمت تو نہیں دیا جاتا لیکن عرفوں میں اپنی آپ کی زبان میں گئے رہا ہوں بغیر استنجا کے گھومتے رہتے ہو اللہ اکبر مسلمان کیسے ناپاک رہ سکتا ہے یا آپ رکھو جس مذہب میں صفائی آتا ایمان ہو یہ اپنے مذہب کا حال ہے میرے بھائی ہمارے مذہب میں نہانے اور گسل کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ضعیف حدیث ہے میرے آقا نے اس دور میں صحابہ کو کہا آج ہندوستان والوں کو گسل کی اہمیت نہیں پتا لوگ پانی بہت سراوانی کے ساتھ ہے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ اکبر جب پانی عرب میں خرید کے ملتا تھا اب بھی پانی سست مہنگا ہے اور بیٹرول سستہ عرب میں اب بھی چودہ سدھیاں بھی پیئے کے بعد بھی لیکن اس دور میں جب پانی لوگوں کو نہیں ملتا تھا تب میرے آقا نے اسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا گسل کرک مر کرنا اگر جمعیرات کی رات کا کھانا بچا کر اس کو بیچ کر اس پیسے سے پانی خریدنا پڑے تو بھی وہ رات کا ایک ٹیم کا کھانا مت کھاؤ جمعیرات کی رات کا اور وہ پیسے سے پوکھانا بیچ کر اس پیسے سے پانی خریدو اور پانی خرید کے گھسل کرو آپ اندازہ فرمائے حالانکہ یہ وجوب میں نہیں ہے لیکن گھسل کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اندازہ فرمائے جس مذہب کے اندر جہاں پانی نہ ملتا ہو اتنی تاقید کی گئی گھسل جمعہ کے لیے اور آج کل مسلمان جو ہیں وہ ناپاک گھوم رہا ہیں اللہ اکبر اندازہ تو کرو اللہ اللہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اللہ محمار ابن حسن کی لکھیویں جو روایت پڑنا چاہتا تھا اس کو دل کے کانوں سے میری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں وہ بھی سنیں اللہ اکبر ایک پرتبہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں تو ہمیں آسو دیکھنے کے بعد میرے سرکار اُس جوان سے کہتے ہیں اے جوان کیوں رو رہا ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے وہ جوان کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اببہ کا انتقال ہوا اور میرے اببہ کا انتقال ہوا چونکہ میں دیہان میں رہتا ہوں میرے اببو بھی دیہان میں رہتے تھے تو یا رسول اللہ نہ کوئی اُن کو اس وجہ سے میں رو رہا ہو تو میرے قریم آقا نے اس پر کرم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو بکر عمر مر تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے اببا کو گسل بھی دو اس کے اببا کو کفر بھی پیناو اللہ اکبر اب میرے آقا کے دونوں جانسار دونوں صحابہ چلے اور جانے کے بعد جب اس شخص کو گسل دینے کے لیے جیسے اس کے بدن سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہے عثمان اپنے حسن لکھتے ہیں اور اس کا چیرہ کالے سور کی طرح ہے کالے خنزید کی طرح ہے اللہ اکبر ذرا دل کے کاموں سے سنا میرے بھائیوں اپنے ہاں پر رحم کرو دین کو کھیل تماشا نہ سمجھو دین کو اللہ اکبر کھیل کچھ چیز نہ سمجھو ہمارا دین ہمارا مذہب کہانی قصہ نہیں ہمارا مذہب حقیقت ہے اور جو قرآن عدیس کی باتیں یہ علماء بتاتے ہیں یہ اپنے نبی کا فرمان ہے اپنے آقا کا فرمان ہے اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے مرک کالیے میرے بھائی ورنہ بہت بخصان اٹھاؤ گے اللہ اکبر میرے اور آپ کے آقا مصطفہ کریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں صحابہ شیخین کریمین صفیق اکبر فاروق اعظم اس شخص کو غسل دینے کے لیے پہنچے ہیں جیسے اس سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کا مو کانے سور کی طرح ہے کانے خنزر کی طرح ہے صورت اس کے چیرے پہ کپڑا دھار دیا دونوں رونے لگے اس لیے کہ ان لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف تھا خدا کی خشیت تھی اللہ اکبر ایک جوان کو دھوڑایا جاؤ اور جا کر یہ سورند حال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو اور عرض کرنا یا رسول اللہ اب اس کا چیرہ تو کانے سور کی طرح ہے کانے خنزر کی طرح ہے ہم اس کو کیسے گسل دیں اس کو کیسے کفر پینائیں آقا کا حکم کیا ہے میرے آقا نے سنا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کے پاس اتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کی کائنات میں رسول اللہ سے بڑا علم والا کوئی ہوا ہے کبھی ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ سے سب سے زیادہ درنے والی اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرے اور تمہارے نبی مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی سنا کہ کسی کا مو کانے سوبر کوئن ترہ ہو گیا ہے کانے خنزر کی طرح ہو گیا ہے حضور علیہ السلام اللہ اکبر لرز گئے اور میرے آقا خود وہاں تشریف لائے جس میں ہاتھ میں وہ میل پڑی تھی آقا خود آئے اور آقا علیہ السلام نے جب اس کا چیرہ سوبر کوئن ترہ اور خنزر کی طرح دیکھا میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے دعا کی اے اللہ اس کا چیرہ پہلے جیسا کر دے آقا کا دعا کرنا تھا اس کا چیرہ پھر ٹھیک تھاک ہو گیا پھر پھر آبا نے اس کو گھسل دیا گھسل دینے کے بعد کفن پہنایا کفن پہنانے کے بعد اس کی نمازیں جنازہ پڑی گئی اللہ اکبر جب جمازیں جنازہ ہو گئی تو تیرے سے کسی نے کہا ارے اس کا چیرہ پہلے تو سوبر کی طرح ہو گیا تھا اب نمازیں جنازہ کے بعد اور دخل کہنے سے پہلے ذرا دیکھ تو لو کہ اس کا چیرہ پہلے جیسا ہی ہے یا ابھی بھی سوبر کی طرح ہو گیا کہنے والے نے کہا تو جب اس کے موں سے کفن ہٹایا گیا تو اس کا چیرہ پھر سے کالے سوبر کی طرح ہو چکا تھا نمازیں جنازہ کے بعد بھی اس کا چیرہ کالے خنزر کی طرح ہو چکا تھا صحابہ رو پڑے میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے باپ آپ کے قربان یا رسول اللہ اس کا چہرہ بار بار کالی صور کی تلقی ہو جاتا ہے کالی خلصیر کی تلقی ہو جاتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کی بجائے اس کے بیٹے کو بلائیا اور بلانے کے بعد فرمایا اے نوجوان میرا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ بتا کہ تیرے باپ کا چہرہ بار بار سوبر کی تلقی ہو جاتا ہے کالی خلصیر کی تلقی ہو جاتا ہے اللہ اکبر اس جوان نے روٹے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جب نماز کا وقت آتا تھا تو میرا باپ سو جاتا تھا یعنی میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے بیٹے نے گواہی دی میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا اس وقت تاریخی موقع پر میرے آقا نے انشاء فرمایا لوگو جو نماز میں سستی کریں گے اور نماز میں گفلت کریں گے جب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے تو ان کا مو ان کا چہرہ کالی خلصیر کی تلقی ہوگا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے سچے نبی نے فرمایا کہ بے نمازی قیامت کے دن کالی خلصیر کی شکل میں اٹھیں گے کالی خلصیر کی شکل میں اٹھیں گے اے میری قوم کے جوانوں کیا اللہ سے در نہیں لگتا اللہ اکبر اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو ولیما میں جانا چھوڑ دیتے ہو شاہدیوں میں جانا چھوڑ دیتے ہو اللہ اکبر چہرے پہ پھنسی نکل آئے اللہ اکبر تو انسان وہاں پہ رومال جان کر کے گھومتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے چہرے پہ ہوا لگ جائے تو اکنا شرما شرما پہ گھومتا ہے مجھے بتاؤ چہرہ پیڑا ہو جائے تو چھپا چھپا کے پھرتے ہو جب یہ چہرہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کانے سور پنترہ ہوگا کانے سور کا مو لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوگے اللہ کی بارگاہ میں کیسے حساب دوگے یاد رکھو یہ محفل گوشفہ کی نام کی محفل ہے اور گوشفہ سرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کی قرورستان میں دفع مت کرو خدا کے لئے اپنے حال پر رحم کرو بلکہ میرے آقا نے سلام تو اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ کرے صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے آقا نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ بدبخت بھی ہے اور وہ محروم بھی ہے میرے بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا اے میرے صحابہ جہنم میں ایک وادی ہے وادی اس وادی کا حال یہ ہے کہ جہنم میں پانچ مرتبہ دن میں پانچ مرتبہ جہنم جو اس وادی سے پناہ مانتا ہے اور وہ وادی دنی سخت ہے کتنی سخت ہے آقا سچے نبی فرماتی ہے اس میں اگر پہاڑ ڈال دیا جائے پہاڑ تو پہاڑ بھی اس میں پگل جائیں گے آقا سے صحابہ نے پوچھا آقا اس میں کون داکہ لوگا اس میں کس کو رکھا جائے گا آقا فرما دے دو لوگوں کو رکھا جائے گا کس کو ایک کو حرام لکمہ کھانے والے کو اور دوسرا نماز چھوڑنے والے کو آپ سے پوچھتا ہوں اللہ اکبر کتنے کتنے دن ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑتے فجہ نہیں پڑی زہر نہیں پڑی اثر نہیں پڑی مغرب نہیں پڑی عشاء نہیں پڑی جمعہ کی دوریں کٹ پڑ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول سے چھچی ہونے پر اسکول کے بچے باتیں اسکول سے اللہ اکبر بتاؤ میرے بھائی جس جہنم کی آگ میں پہاڑ پگھلیں گے جس جہنم کی آگ میں پہاڑ پگھلیں گے ہی ہمارا کمزور سا جسم اس عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گا اس عذاب کو کیسے اٹھا سکے گا میرے بھائیوں میں اپنی پہنوں سے بھی کہتا ہوں میری مائے اور پہنے گھنٹوں برطن دو سکتی ہے گھنٹوں کپڑے دو سکتی ہے آدھا آدھا دن کچھنے گزار کر کے کھانا بناتی ہے اے میری پہنوں تم نے سب کی خدمت کی لیکن اللہ کا نہیں کونسا ٹائم نکالا شوہر کے لیے اتنا وقت نکالا ساس و سر کے لیے اتنا وقت نکالا بچوں کے لیے اتنا وقت نکالا بلکل نکالو لیکن اللہ وقت پر میری ماں اور پہنے سن لو جب تم مر جاؤگی شوہر دوسری بیوی کر لے گا جب تم مر جاؤگی یہ تمہارے بچے جن یہ لیے نہ تم سر بھی دیکھتی ہو نہ گرمی دیکھتی ہو کبھی تمہارے لیے مقفرت کی دعا بھی نہیں کریں گے ارے جیتے جی چھوڑ دینے والی اولاد مرنے کے بعد ماباب کیلئے کیا مقفرت کی دعا کرے گی ہم تو اپنی چھوٹی سی عمر میں دیکھ رہے ہیں اگر باب مالدار ہو اور لڑنی عمر ہو جائے تو بیٹا بیٹی دعا کرنے کی بودھا مرے تب ہمارے پاس مال آئے یعنی مال کی محبت اتنی لوگوں کے دلوں میں رج بس کئی ہے کہ ماباب کی موت کی لوگ دعا کرنے ہیں نادانوں جو پال بچے جیتے جی کام نہیں آ رہے ہیں وہ مرنے کے بعد کیا ہمارے لیے دعا کریں گے مقفرت کی بلکہ کہتا ہوں علیہ نہ کرے سب کی اولاد وفادار ہو سب کی اولاد فرما بردار ہو لیکن میری بہنوں تم نے کپڑے تو دھوئے گھن تو تم نے برکن تو دھوئے گھن تو تم نے سیتی خدمت کی دس منت نماز کا وقت نہیں کالاؤ اللہ اکبر مجھے بتاؤ سچے نبی فرما رہے ہیں اس پہ پہاڑ پکل جائیں گی پہاڑ ہمارا جسم کتنا کمزور ہے اگر اس کو مچھر کاٹیں ہم برداشت نہیں کر پاتیں اگر بردی کا چٹکا لگ جائے برداشت نہیں کر پاتیں مکی ہمارے جسم پہ چلیں برداشت نہیں کر پاتیں میرے بھائیو بہنوں اگر کوئی ہمیں زور سے ڈانٹ دے تو ہم ہونے لگتے ہیں اللہ اکبر ہم ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتے مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے ہائے ہائے وہ جہنم کے بچھو جن کے بارے میں کسی مولوی صاحب کا کال نہیں کسی لیڈر کا کال نہیں بلکہ میرے اور تمہارے سچے نبی کا فرماد ہے میرے آقا فرماتے ہیں وعد یہ لملم کے اندر خچروں کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے خچر کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے اور ہر بچھو کے موہ میں ستر ستر ڈنک ہے اور ہر ڈنک میں ایک ایک زہر کی تھیلی ہے وہ جب پہ نمازی کو ڈسیں گے میرے سچے نبی فرماتے ہیں جب پہ نمازی کو ڈسیں گے اللہ اکبر آقا نے فرما دیا ہے تمہارے پو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی اپنے آپ کے رحم کرو اے ملکان کی زمین پہ بسنے والوں اپنے آپ کے رحم کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچھو ہے ایک ایسے کھچر کی طرح موٹے موٹے ایک بچھو کے موہ میں ستر ستر ڈنک ہے حالہ ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو ہزار سال تک کے بے نمازی کے جسم میں ان کا زہر کھومتا رہے گا پورا گوشت کو جھڑ جائے گا ہٹھیاں ٹوٹ جائے گی مجھے بتاؤ جو قوم خیت کے بچھو کے ڈنک کو برداش کرنے کی طاقت نہیں رکھ دی وہ جہنم کے بچھو کے ڈنک کو کیسے برداش کرے گی کیا جاتا ہے دس منٹ نکالنے سے کیا جاتا ہے دس منٹ نکالنے سے ارے دس منٹ نماز کیلئے نکالو برکتیں کتنی وہ نماز میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اپنا سر سجدے میں رکھتے ہو تو اللہ اور تمہارے درمیان جتنے پردے سارے پردے اٹھا دی جاتے ہیں اللہ ہو اکبر نماز کی برکتیں ہیں نماز پڑھو چہرہ نورانی ہو نماز پڑھو رزق میں برکت ہو نماز پڑھو عمر میں برکت ہو نماز پڑھو عودات فرما بردہ ہو نماز پڑھو پگڑیاں بنیں ورنہ یاد رکھیں اپنی گفتگو سمیٹ کر اب بات اختتام کو لے جاتے ویس کروں اگر نماز نہیں پڑھو گے اللہ ماشمش الدین آئے کہا حضرت دعا کرے میں آیا مجھ سے کہیں سیئیت صاحب دعا کرے کوئی آیا پیر صاحب دعا کرے ایک بات یاد کریں کوئی ولی بھی آپ کے لئے دعا کرے ذکمہ داری سے کہہ جا رہا ولی بھی دعا بھی آپ کے لئے قبول لی ہوگی کیوں کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ اٹھا دیتا ہے کتنا ہی بڑا 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 ہے جو نماز چھوڑ دے اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے میں یہ بھی آپ سے کہہ دوں نماز کے پابن بنو ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیوں اس لئے کہ ہمارے نبی ہمارے لئے اتنی دعا کر چکے اتنی دعا کر چکے کہ آخاق کے میدان میں دعا کرتے کرتے ہاتھ تھک گئے تو آقا نے ہاتھ نیچے کر دیا مگر دعا کرنا ختم نہیں جس کے نبی نے اتنی دعا کی امت میں نہیں ہمیں کس کی دعا کی ضرورت ہمیں کس کی دعا کی ضرورت آخری بات پس کر کے بات ختم کر رہا ہوں بات قادریت کی کرنی تھی لیکن آخری بات کر رہا ہوں توجہ کریں اللہ کے نبی کا فرمان سن ابھی علامہ صاحب دل کا درد پیش کر رہے تھے کہ ظالم قرآن ظالم قرآن ظالم قرآن کی بات دنیا میں ہو رہی ہے توجہ کر رہی ہے میرا بھیا بھائی جو بابا نظرانہ بھی لکھو میں دیکھئے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ نظرانہ دو کو کسی کو تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہتا اللہ حضرت علی رحمہ نے لکھا جو حدیعہ کا انکار کرے گا حدیث پاک ہے ایک دن اللہ اس پر ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے تو میں گھمن کے لئے تکبر کے لئے انکار کر رہا ہوں آپ لاکے دیرے میرے نبی کی نانین کا سکھ گئے لیکن میرے لئے اس وقت سب سے بڑا نظرانہ یہ ہے کہ آپ میری بات سننے اور عمل کریں اور اگر آپ کو بات اچھی لگتی ہے واقعی کہ بھئی نظرانہ دینے ہی چاہیے اس کو تو آپ اس طرح دیجئے کہ ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب یہ اس کو رکھئے ٹھیک ہے اور ایک جیب سے نکالیے دوسری جیب میں جتنا دینا ہے اور جب دوسری جیب میں جمع ہو جائے تو جلسہ ختم ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لئے اپنے مغلومے کی مسجد میں جانا تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور وہی نظرانہ میری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی اپنے مسجد کے امام کو دے دے یہ کرو یہ کرو تقریبی اتمنہ سے سنو بہت اچھے سنو میرے بھائیوں ہم کو تو آپ دیتے ہو دیتے رہو گے ہمارے لئے اللہ نے گوز پاک کے سکے میں ہزاروں دروازے کھول رکھے ہیں لیکن آپ کے مسجد کے امام کے لئے آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہیں ان کو کوئی پچھنے والا نہیں ہے اس لئے اپنے اماموں کی خدمت کرو زیادہ تر اپنے اماموں پہ خرچ کرو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو آپ یہاں دیتے ہیں ٹھیک ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں این تھوڑا ایک منع سے سن لے آخری بات جو کر رہا تھا پوری دنیا میں رونا رویا جارے ظالم حکمرہ اگر کسی ملک میں کافر بھی حکمرہ نہ ہو توجہ کریں مسلمان حکمرہ اور آپ ہو جائیں بے نماز تو بھی وہ آپ کو ایسی ستائے گا جیسے آپ کی حکمرہ آپ کو ستا رہے گا وجہ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں حضور کا فرمانے کچھ یاد رہے ہیں یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز چھوڑ دی اللہ اس پر سے اپنے کرم کی امان ہٹا لیتا ہے یعنی وہ اللہ کی امان سے پناہ سے باہر کر دیا جاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اب سننا جو اللہ کی امان سے باہر لکھ لے پھر اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتے نہ رسول اللہ پناہ دیں گے نہ گوث پاک پناہ دیں گے نہ غریب نواز بھائیو جو ہیں ہم سنیوں کے عقیدے میں ہر نبی اللہ کا بندہ ہر ولی اللہ کا بندہ ہر صحابی اللہ کا بندہ ہمارا عقیدہ یہی ہے ہم نبی کو سب کچھ مان کے بھی جب کلمہ پڑھتے تو کہتے ہیں عبدہو وہ عبدہو ہے اس سے زیادہ دعا عقیدہ اور کیا ہے میرے امام نے کہا امام علیہ السجد نبی کی ناب کہتے ہیں تو یہاں ہاں کر کے ان کا کلم نکتا ہے وہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے اب کیا کیا میں کیا کہوں تجھے تو چونکہ وہ کوئی جاہل شاعر نہیں تھے وہ جاہل ویر نہیں تھے وہ جاہل نامنے آداشی کے رسول نہیں تھے وہ آشک بھی تھے اور فقی بھی تھے وہ شاہر بھی تھے اور عالم بھی تھے جب لزا نے غب سخانس پہ پر دیا خالق کا بندہ سب کچھ ہو کر بھی خالق کا بندہ اور یہی ہمارا سب کچھ ہو کر بھی خالق کا بندہ لیکن اہلیں پیدر سے پھر فرق بھی کیا وہ بھی بندہ مانتے ہیں ہم بھی بندہ مانتے ہیں لیکن فرق کیا ہے وہ بندہ اپنی طرح مانتے ہیں لیکن ہم نے یہ کہا خالق کا بندہ خالق کا آقا کہو خالق کا بندہ بلکہ مقرد خالق کا بندہ خالق کا بندہ تو یاد رکھو جس کو اللہ پناہ نہ دے اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے اسے کوئی پناہ نہ دے دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہ دے یہ جو آج میں سلمان تر تر کی ٹھوک کر کر رہا ہے آج میں سلمانوں کے گھنوں پہ جب دلوزر چل رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا جو قوم برسوں سے خدا کے گھر کو بیران کر گئی ہے تو اس قوم کا گھر بھی آماد آ دے گا یہ سب کٹ کٹلی ہیں حکمران اور ظلم کرنے والے ہیں رسی تو کسی اور کے ہیں اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا اگر ہم صدر جائیں گے تو آج بھی گزنوی جیسا بادشاپ میں نصیل ہوگا اور اگر نہیں صدر ہوگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے اگر اللہ کسی کو کمی پناہ میں لے لے تو دشمن بھی پانے میں مجبور ہو جائے دشمن پالے دشمن دشمن پالے اللہ کی پناہ مل جائے اللہ کی پناہ دیکھئے حضرت موسیٰ نے سلام جب پیدا ہونے والے تھے تو اللہ ہی نے فیرون کو خواب دکھایا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا بھئی اللہ کو پیدا کرنا تھا تو رازاری میں پیدا کرتا لیکن یہ اللہ کا شان ہے وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے بتاتا ہے کہ سب سے بڑا طاقت والا میں ہو میں اور میں کہنا بھی اسو کی شان ہے تکبر بھی اسو کی شان ہے بڑائی بھی اسو کی شان ہے اللہ اکبر خاموشی سے پیدا نہیں کیا اس کو خواب دکھایا دشمن کو کہ کوئی پیدا ہوگا تیرا تکتہ پلٹ دے گا اور دشمن نے کیا کیا اس نے اپنی حساب سے مکر کرنا شروع کیا اس نے کیا گا ابھی علامہ کہہ رہے تھے ہم دو ہمارے دے دے اس نے وہی کہا اس نے کہا میرا تکتہ پلٹ دے گا وہ بچہ میں تو اس کو پیدا ہی ہونے نہیں دوں گا وہ کیا کہہ رہا تھا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا جو میری حکومت کے لئے خطرہ ہو پیدا کرنا اور مارنا تیری مرزی پر ہے یہ تو سب اللہ کی شان ہے وہی پیدا کرتا ہے وہی موت عطا کرتا ہے اور المختصر یہ کہ فیرون کی جاسوس دائیاں ہر گھر پر متعلق ہیں خدا کی شان لیکن حضرت موسیٰ کی امی کے پیٹ میں حضرت موسیٰ آئے جیسے ان کی ولادت بھی دائی نے چہرہ دے گا وہ بھی دوست ہو گئی اور دائی نے کہا اتنا خوبصورت بچہ میں خطر نہیں کرنا بکری کا بچہ زبا گیا پھینک دیا کہاں نے پھینک دیا حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا امی اگر فیرون کو پتا چلا پہلے تو بچہ ہی مرنا تھا اسی کو زبا ہونا تھا لیکن اس کو اگر پتا چلا تو تم بھی مرو گی میں بھی مرو گی دائی بھی مرے گی پورا گھر جائے گا تمہارے نے کہا پھر کیا کرنا کہاں بچہ ہے نا تمہارے پاس اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو یاد رکھنا کئی بھی رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے لیکن دریا میں ڈالی ہوئی چیز کی ملنے کی کوئی گیارلتی ہے نا یہ کوئی بہت مشکل بات تو نہیں کہتا ہوں نا میں کوئی چیز اگر دریا میں ڈال دو بہتے دریا میں کوئی ہے گیارلتی لاش وہ تو نہیں ملتی ہے ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے دریا میں ڈالی ہوئی چیز اسی لئے لوگ لوگ کہتے ہیں کہ نیگی کر دریا میں ڈال یہ مطلب اس کا یہی ہے کہ جو چیز دریا میں ڈال دو مطلب بھول جاؤ اب ملنا ہی ہے اس پہ نہیں ملنا ہے یہی تو ہے لیکن لکڑے کے صندوق دیار ہوئی حضرت موسیٰ کو اس میں ڈال دیا بن کر دیا ممتہ کا ماں کی تو ماں کی ممتہ ہوتی ہے ماں نے وہ صندوق لیا رات کے اندھیرے میں دریا میں ڈالی تو ماں کے دل پہ کیا گزر اور وہ بھی نبی کی ماں ایسے ایری گیری گود پہ تھوڑی نبی آتا ہے نبی تو بہت چنیو بھی بہت بہت چنیو بھی ارے جب عبدالقادر جلانی جیسے ولی اور ملغ خیر جیسی ماں کی گود دیکھو ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے اور ماں امو خیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں ملے سردار ہو جب سید الولیاء کی ماں ہونے کے لیے امو خیر ہونا ضروری ہے تو جو سید الانبیاء کی ماں ہوگی اس آمینا خاتون کی شاہد اس سید آمینا کی شاہد کا علم کیا ہوگا اللہ اکبر نبیوں کی تو حضرت موسیٰ کی امی صندوق کو دریا میں ڈال رہی رو رہی روتے روتے اچانک خیال آئے اللہ کیا خیال آئے اللہ کی ذات کا فوراں کہے اللہ میں جانتی ہوں میں مجبور ہوں بے بس لیکن تو قدرت والا اور میں اتنا بھی جانتی ہوں جو چیز تیری امان میں دے دی جائے وہ چیز کبھی ذائن ہوتی صندوق ڈالتے بے جملہ کہا میں نے میرا بچہ تیری امان میں دیا تجھے سپرد دکیا تیری امان میں تجھے سپرد دکیا تیری امان میں دیا اللہ کی امان مل گئی اس کو موسیٰ اب بڑا مشہور واقعہ اس کی طرف نہیں جاتا وہ صندوق بہتا ہوا آیا اور خدا کا کرنا سیدھا فیرون کے محل میں جو نہر جاتی اس میں گز گیا فیرون اپنی بیوی کے ساتھ فیرون کی بیوی مومنہ فیرون کافر یہ کافر کے گھر میں تُو نے مومنہ کو کیوں بھیجا توجہ توجہ کہ فیرون جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے گھر میں تیری مومنہ بندی پہلے سے آئیے تو اللہ فرما رہا ہے تو فیرون کا نکاح دے گا آئے میں موسیٰ تا فروریش دے گیا یہ اللہ کے شان تم اور ہم کیا جانے ہیں ارے نادان کروڑوں نوہوں سے زیادہ میرا اللہ بند سے پیار سب کے لئے ٹائم نکالا فیرون اپنی بیوی کے ذات بیٹھا ہوا یعنی موسیٰ کے پہنچنے سے پہلے ان کی حفاظت کا ازام پہنچ گیا فیرون کے مہین کس طرح اللہ بیٹھا ہے صندوق آئی آسیہ حضرت آسیہ اٹھی اٹھنے کے بعد صندوق نکالا نکالا کھولا خوبصورت بچہ فیرون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خواب آیا تھا یہ میری بیوی نے کہا چھوڑ یہ سب کیا تغمات پرستی یہ وہی بچہ کیا وہ اتنی دور سے بیٹھ آرہ ہے دیکھے سندوق سندوق نزدیک کی ہے دور سے بیٹھ آرہ ہے ارے فیرون تجھے مجھے اولاد یہ لوگ تانہ دے دیں لا ولد ہے اسی کو بیٹا بنانا اب بیوی کی بات تو شوہر ٹالتا نہیں جل جل بیٹا بنانے کی بات آئی تو لیا گوز میں بہت خوبصورت تھی دیکھو نبی جو ہوتا دور میں سب خوبصورت نبی ہوتا ان کا نصب سب 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 یعنی ہر دور میں نبی جیسا کوئی نہیں ہوتا جب گوز میں لیا وہ بھی سب لگا کیا خوبصورت بچہ ہے میں اس کو پالوں گا اپنی اولاد بنا لوں گا اب وہ فیرون جس نے اتنے بچے کھاٹے اس کی پیدائی کے خاتمے کے لیے اس وجود کے خاتمے کے لیے اتنے بچے قتل کر دیئے اب اس نے اپنے محل بھی دائیوں سے کہا اس کو جو دودھ پلائے گا اس کو انا محل لیکن حضرت موسی نے کسی دائی کے دودھ کو مو نہیں لگا ایک دن کے موسی ارے بچوں کو تو کتے دودھ فیرون کے محل کی کافرہ دودھ نبی نے نہیں پیا مو اٹھانا جب موسی کو اتنا شعور ہے کہ حضرت موسی کافرہ دودھ نہیں پیتے تو جانے موسی مصطفی جانے رحمت کے شعور کیا ہوگیا جو لوگ نبی کی ماں پر کفر فترہ دیتے ہیں ان کو نظر ساری موسی نے کافرہ کا نئی پیا اور میرے نبی نے جس کا پیا اس کو کافر رہنے رہی دیا اس کو ایمان کی دولت ہے موسی موسی حضرت موسی کافرہ کا پیتے رہی اور میرے آقا جس کا پی لے لے اس کو کافر رہنے رہی اس لئے دیکھو جس جس کے بطن سے جس جس کے پستان سے حضور نے دوت پیا ہے اللہ نے سب کو کلمہ پڑھنے کی توفہ ہر دائی نہیں یہ میرے نبی کی شہر بارحال بات یہ چل رہی تھی کہ کسی کا نہیں پیا فیرون گھر آیا میرا بچہ موسی میرا بچہ بھوکا رہ گا تو وہ حضرت ایک ایسی دائی رہتی ہے ہمارے شہر میں جو بہت پاکزگی سے رہتے ہیں جو پاکزہ طبیعت کے بچے ہیں جو کسی کا دوبی پیتے اس کا پیتے میں نے دیکھا ہے اگر آپ کہیں اجازت دے تو لاؤنس کالے ہو حضرت موسی کی امی چلو چلو بھئیہ تو گئے اور جب فیرون کے دروار میں آئی اور جیسے ہی موسی علیہ السلام کو ان کی امی کے ہاتھ میں دیا اللہ نے الہام فرمایا موسی کی ماں تو نے اس بچے کو میری امام میں دیا تھا جو چیز میری پنا میں دی جاتی ہے ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہم اس کو روزانہ آیا کرنا میرے بچے کو دو بھلا کرنا اگر وہاں پلا کی تو ہر وقت خطرہ تھا اللہ کی امان میں دے دیا دشمن پالنے پہ مجبور ہو گیا مسلمان سوچو موسی کی امی موسی کو اللہ کی امان میں دے دے تو فیرون جیسا دشمن پالنے پہ مجبور ہوجاتا ہے تو کیوں خوف سنا ہو نماز پڑھو نبی کی آنکھوں کو ٹھندک پہنچو اور اللہ کی امان آسی کر لو آپ کے دشمن بھی آپ کو پیسہ خرچہ کر کر پالنے کے لئے مجبور ہو اور یہی قادریت ہے گوزبا کا سلسلہ یہی ہے اللہ مجھے آپ سب عمل پر توفیق اتا فرمائیں از تغفر اللہ ربی انہا رب اللہ غفور الرحیم السلام وآلہ مرحمت اللہ مصطفی جانی رحمت پی لاکھوں سلام شمع عبض میں ہدایہ پی لاکھوں سلام جن کے جلووں سے روشن دیار حرم جن سے سر سبز ہے لال زار حرم وہ نبی غیب دار آز دار حرم شہر یار ایرم تاج دار حرم نوبہ ہار شفاعت پی لاکھوں سلام مصطفی جانی رحمت پی لاکھوں سلام دوبا سورج کسی نے بھی پی را نہیں کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں کس جگر اور کہاں تیرا جلوہ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعو نہیں شاہ کی ساری امت پی لاکھوں سلام مصطفی جانی رحمت حق بہرم امام توقا ونو کا ذات اکرم امام توقا ونو کا قطب عالم امام امام دوقا ونو کا غوث اعظم امام امام دوقا ونو کا جلوہ شانی قدرت بلا خوصلا مصطفی جانی رحمت شخص ہوا صحابہ کرم انت سال فی گن برس فضل خدا زمین و زمن سر پہ ایک ایک ہو پنجائی پنجتن میرے اس تازمہ باپ بھائی بہن اہلِ بلدو عشیرہ بلاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمد نفس نفسی کا ہوگا قیامت میں شور جب کسی پر کسی کا چلے گا ناظور ان کے ہاتھوں میں ہوگی شعبات کی دور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجیں سب ان کی شوقات بلاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمد شمع عشقِ نبی ہے پیروزہ رضا حشر میں بن کے جب جائے میں ہے مارزا ہے یہ امیدِ اظہر کہ ارمانِ دل کی رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہن ہا رضا مصطفیٰ جانی رحمد بلاکھوں سلام شمعِ بزمِ حدایت بلاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کی حزیلو نعزیل رسول یسلام آشقانہ ہو قبول صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسَحَابِكَ يَا شَفِعَنَا يَوْمَ الْمُجَزَةِ پہلے بیٹھوئے پہلے بیٹھوئے اے بیٹھ جاؤ یار مجھے نہ بٹھانا پڑے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والعافات و تقدیلنا بها جميع الحجات و تطهرنا بها من جميع السیئات و ترفعنا بها اندکا عالت الرجاة و تبلغنا بها اقسل غایات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا على کل شئید قدیل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنتا وقینا زاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم ماری اس محفل کو قبول فرمالیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما دیں یا اللہ کل مومنین مومنات مسeloedن یا اللہ ہماری بری تقدیروں کو بھری فرما دے یا اللہ جو میرے آقا کا امتی بیمار ہے اللہ باق میرے نبی کے ہر احمتی کو شفاہؑ دا فرما دیں یا اللہ جو پرحشان ہے سب کی پرحشانیوں کو دور فرما دیں یا اللہ جو جیلوں میں اللہ ان کو رہائی نبی فرما جو بیجا مقدمات میں ان نے باعثت پری فرما یا اللہ جن کے بچوں کو بچیوں کو رشتے نہیں مولانا کے لئے اچھے رشتوں کا انتظام فرما یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے فرما بردار بنا دے قیامت تک ہماری نسلوں کو تیرہ اور تیرے حبیب کا وفادار بنا دے یا اللہ ہمارے مولانا امام الدین صاحب جو مدرسہ چلاتے ہیں وہ لڑکیوں کا مدرسہ امب الخیر پروردگار علم اس مدرسے کو دن کے عالمی رات باروی ترقی عطا فرما پروردگار علم یہ عمدی جیبیں خاصے کافی محنت کرتے ہیں لباک ان کو برکت دے ان کے بھائیوں کو برکت دے اور جو لوگ بھی اس میں مدد کرتے ہیں اللہ سب کو نعمتیں برکتیں عطا فرما مولا ہم سب کے اٹھے ہوئے آنٹوں کی لاج رکھ لے جس کے دل میں جتنی مرادیں تمنہ ہیں عرض اللہ سب مرادیں تمنہیں پوری فرما یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکتے ہوئی تیری شان کے لائق عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئی مانم خاتمہ اگر دعو تمرت کنی والقبول منو دست دامان علی رسول ان اللہ وملائکنہو یسلون علی النبی یا یا اللہ ایلذین آمنون صلو علیہ وسلم و تصمیمہ اللہم صلی علیہ وسلم و نانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبی و بارک و سلیم صلاة و سلامن علیکہ یا جد الحسن والحسین سبحان ربکہ رب العزتی امہ یسیفون و سلامن علی المرسلین الحمدللہ لب العالمین و حق لا الہ الا اللہ محمد موسیقی 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 موسیقی